ملک بھر میں کم ہوتے ہوئے کرونا کیسز کے درمیان کرلہ میں نئے کیسز کی تعداد ایک بار پھر بے خابو ہو گئی ہے کرلہ میں روزانہ کیسز آج تین ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں وشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران یہاں اکتیس ہزار چار سو پینٹالیس کرونا کیسز ریجٹرڈ ہوئے ہیں اس کے ساتھ کرلہ میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی کل تعداد بڑھ کر 38,43,430 ہو گئی ہے چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بیپین راوت نے کہا کہ تالیبان کے زیرے کنٹرول افغانستان سے دہشتگرد سرگرمیوں کی امکانی منتقلی سے سختی سے نمٹا جائے گا انہوں نے کہا کہ کوارڈ ممالک کو دہشتگردی کے خلاف عالمی جنگ میں تعاون بڑھانا چاہیے جنرل راوت نے کہا کہ ہندوستان کو افغانستان پر تالیبان کے خفزے کا اندازہ تھا لیکن جس رفتار سے واقعات پیش آئے اس پر حیرت ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ یہ تنظیم گوشتہ 20 سالوں میں نہیں بدلی ہے وہ ہند امریکہ بہرکال کمانڈر جان ایکٹیوریوں کے ساتھ ایک پرگرام سے خطاب کر رہے تھے وزیراعظم نیندر موڈی نے سینتیس میں پرگرتی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے آٹھ منصوبوں کا جائزہ لیا جن کی مجموعی لاغت ایک اور چھبیس لاکھ روپے ہیں ان منصوبوں کا تعلق چودہ ریاستوں سے ہے اس کے علاوہ انہوں نے ایک ملک ایک راشن کارڈ اسکیم کا بھی جائزہ لیا اس موقع پر موڈی نے عدداروں سے کہا کہ وہ ٹیکنالوجی کا ہمہ مقصدی استعمال کریں اور شہریوں کو زیادہ سے زیادہ فوائد پہنچائے پروجیکس پر تفسرہ کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ان کی بروقت تکمیل بہت ضروری ہے ان آٹھ پروجیکس میں تین منصوبوں کا تعلق وزارت ریلوے اور وزارت روڈ ٹرانسپورٹ وہ ہائی ویس سے ہے جبکہ دو کا تعلق وزارت توانائی سے ہے جن ریاستوں کا احاطہ کیا گیا ہے ان میں اتہ پردیش، مدیہ پردیش، پنجاب، ہیماچل پردیش، گجراد، رائستان، مہاراشتہ، حریانہ، چھتیزگار، عرونہ چل پردیش، سکیم، اترانکھرن، منیپور اور دہلی ہیں اندوستان میں آزادی کے بعد سے جاری فرقہ ورانہ فسادات کو ملک کے لیے خطرناک قرار دیتے ہوئے جمعتل الماہین کے صدر مولانا سید عرشد مدنی نے کہا کہ جس طرح ملک میں فرقہ پرستی سر اٹھا رہی ہے وہ بہت خطرناک ہے اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو اس کا خطرناک منظر ملک دیکھے گا یہ بات انہوں نے مزفر نگر کے باغوان والی میں مزفر نگر فسادات کے متاثرین کو مکانات کی چابیاں تقسیم کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ وہی حکومت طویل عرصے تک قائم رہتی ہے جو امن و امن قائم کرنے میں امتیاز نہیں کرتی اور نہ ہی اخلیت و اکثریت کے درمیان فرق کرتی انہوں نے کہا کہ جو ملک اپنے باشندوں کے درمیان امتیاز کرتی ہے وہ جلد تباہ ہو جاتی ہے انہوں نے کہا کہ بدخسمتی کی بات یہ ہے کہ وہی لوگ ملک میں آگ لگا رہے ہیں جنہوں نے ملک کی آزادی میں دو کوری بھی حصہ آدھا نہیں کیا ہے انہوں نے کہا کہ آخر کس نے اجازت دی کہ وہ ملک میں آگ لگائے مولانا مدنی نے کہا کہ پورے ملک میں فسادات کے سلسلے میں دراستر ہوتے جا رہے ہیں اس لئے مسئلے کا حال یہ قطعی نہیں ہے کہ لوگ اپنے گاؤں کو چھوڑ دیں کیونکہ ہمارا ملک ہندوستان صدیوں سے امن و اتحاد اور محبت کا گھوارہ رہا ہے جس میں تمام مذہب کے لوگ صدیوں سے ایک ساتھ رہتے آئے ہیں سابق مرکزی وزیر ہرس ملیت کور باردل نے مرکز سے مطالبہ کیا ہے کہ جنگ زدہ افغانستان سے ہندوستان آنے والے سکھوں اور ہندوں کی باز آبادکاری میں سہولت پیدا کرنے کے لیے سی اے خانون میں تبدیلیاں کی جائے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سکھوں کے مخدس کتابیں حفاظت کے ساتھ ہندوستان لانی چاہیے مشہور وہ ممتاز شاعر اور اپنی بیان بازی کو لے کر سرکیوں میں رہنے والے منور رانہ کے بیٹے کو لکھنوں میں پولیس نے چارشنبے کے شام چھے بجے گرفتار کر لیا منور رانہ کے بیٹے تبرز رانہ کو پولیس نے ان کے گھر سے ہی گرفتار کیا بتاہ جارہے کہ اپنے چچا کو جھوٹے مقدمے میں فسانے کے لیے تبرز نے خود پر گولی چلوائی تھی لیکن ایک سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آنے کے بعد اس کی پول کھل گئی اور پولیس نے اسے گرفتار کر لیا پولیس نے یہ کاروائی رائبریلی عدالت سے غیر زمانتی وارنٹ جاری ہونے کے بعد کیا ہے اتوپردیش کو ملک کے سب سے بڑے اور ترقی آفتہ ڈیفنس مینوفیکچرنگ سینٹر کے طور پر خیام کرنے کے سلسلے میں اب ریاست کے ڈیفنس انڈسٹری اور کوریڈور میں تیزی آ گئی ہے اور برہموس ایرو اسپیسس کو برہموس میزائل کے اس کوریڈور میں تعمیر کے لیے لکھنو نوڈ میں دو سو اکر زمین مہیا کروائی گئی ڈیفنس سینٹر میں برسر اکار ملک اور بیرون ملک کی کمپنیوں نے سوبے کے اس پہلے ڈیفنس انڈسٹریل کوریڈور میں سرمایہ کاری کرنے کی پہل تو کی ہے برہموس ایرو اسپیسس کے سی او اور ایم ڈی صدیر کمار مشرا نے ریاست کے ڈیفنس کوریڈور میں برہموس میزائل بنانے کے لیے دو سو اکر زمین مہیا کروانے کی درخواست کی ہے اس سلسلے میں مشرا گوشتہ روز چیف نشتر یوگی عدیتیا ناچ سے ملے ہیں وزیرالہ سے ملاقات کے دوران انہوں نے ڈیفنس کوریڈور میں برہموس میزائل بنائی جاننے سے مطالق منصوبے کے بارے میں بتایا ارگان پارلیمنٹ اور ایم ایل اے کے خلاف فوجداری مخدمات کے ابتدائی مخدمی کی سماعت سپریم کورٹ میں ہوئی ہے عدالت نے سی بی آئی اور ایڈی پر مخدمی کی سماعت میں تاخیر پر سخت تنخب کی ہے چیف جسٹ آف انڈیا انوی رمنا نے کہا کہ کیس 15-20 سال سے زیرالتوا ہے یہ ایجنسیاں کچھ نہیں کر رہی ہے خاص طور پر ایڈی صرف جائدہ ضبط کر رہا ہے یہاں تک کہ کئی معاملات میں چارشیٹ داخل نہیں کی گئی مخدمات کو اس طرح لٹکا کر نہیں رکھیں چارشیٹ فائل کریں یا بند کر دیں مخدمات میں تاخیر کی وجہ بھی نہیں بتائی گئی ہے تلک سطر رجب طے بردگان نے مسلم نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ خود کو با اختیار بنائیں ذمہ داری نبھائیں اور مغرب میں جاری بہرانوں اور بڑھتے ہوئے اسلام و فوبیہ کے مقابلے میں متحد رہیں چارشنبے کو استنبول میں او آئی سی یوت فورم کے چوتے جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں پر بھی زور دیا کہ وہ نائنصافیوں کے خلاف اپنی آواز اٹھائیں اردگان نے اسلامی کوپریشن یوت فورم کو اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ مسلمانوں کو اپنے امن اور فلاو بہبود کے ساتھ ساتھ پوری انسانیت کی سلامتی اور مستقبل کی ذمہ داری لینی چاہیے اور نائنصافیوں کے خلاف اپنی آواز اٹھانی چاہیے انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ سلامتی کے مسائل دہشت گردانہ سرگرمیاں اور وپائی امراض جو مسلسل عالمی ایجنڈے کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے امن قائم کرنے کی خواہش کو پورا نہیں کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ مسائل جو پوری انسانیت کے لیے خطرہ ہے برد خسمتی سے عالم اسلام کو بری طرح متاثر کر رہے ہیں زندگی میں ایسے ایسے نشیب و فراز آتے ہیں کہ جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا لیکن بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جن سے امیر لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح ایک شہانہ زندگی جیتے ہیں اور کس طرح کچھ لوگ شاہی زندگی سے سائیکل زندگی پر آ گئے ہیں یہ کہانی بلکل حقیقت کی ہے سادات نامی ایک شخص کی ہے جو سابق صدر افغانستان کی کابینا میں وزیر ٹیکنالوجی رہ چکے ہیں لیکن یہ بات اس وقت تک کسی کو معلوم نہیں ہوئی جب تک یہ پتا نہیں چل گیا کہ موصوف اب جرمنی میں ایک پیزا ڈیلیوری بائی کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق سادات آکسپرڈ یونیورسٹی سے کومنیکیشن اور الیکٹرانک انجینئرنگ کی ڈگری رکھتے ہیں لیکن اب وہ جرمنی کے شہر لیپزک میں گوشتہ سال ڈیسمبر سے سکونت پذیر ہیں سادات نے اشرف غنی کی کابینا میں دوہزار اٹھارہ میں شمولیت اختیار کی تھی اور انہیں وزیر برائے کومنیکیشن اور ٹیکنالوجی کا خلمدان سہبا گیا تھا اشرف غنی کے ساتھ اختلافات کے بعد دوہزار ویس میں وہ اپنے عودے سے مصطفی ہو گئے تھے اور افغانستان چھوڑ کر جرمنی میں آباد ہو گئے سادات نے اسکائی نیوز سے بات کرتے میں کہا کہ ان کی زندگی ایسے لوگوں کے لیے تازیانہ عبرت ہے جو آج شہانہ زندگی گزار رہے ہیں لیکن وہ آنے والے کل سے بے خبر ہیں یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ سادات کومنیکیشن کے شعبے سے زیادہ تیویس سال سے وابستہ رہے ہیں اور تیرہ ممالک کی بیس کمپنیوں بشمول آرامکوں میں خدمات انجام دے چکے ہیں تیلنگانہ کی وزیر تعلیم سبیتہ انرہ ریڈی نے تیلنگانہ ایم سیٹ دوزار اکیس نتائج جاری کر دیے انجینئرنگ میں بیرسی فیصد طلبہ اور اگریکلچر میڈیکل میں اٹھینو اشاریہ آرٹالیس فیصد طلبہ کوالیفائی ہوئے ہیں انجینئرنگ میں ٹولی چوہ کی حضراباد کے محمد عبد المقیت نے ریاست بھر میں تیسرا رینگ حاصل کیا نتائج کی اجرائی کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے ریاستی وزیر تعلیم سبیتہ انرہ ریڈی نے کہا کہ کرونا بہران کے دوران طلبہ کو بغیر کسی مسائل کے نو مرحلوں میں ایم سیٹ امتحانات کا پور امن اور کامیاب طریقے سے نخاط کیا گیا وزیر تعلیم نے کہا کہ گوشتہ تین سال کا جائزہ لے تو اس سال 28000 زیادہ طلبہ امتحانات میں شریک ہوئے انجینئرنگ کے امتحانات میں 1479 تلبہ نے شرکت کی جس میں 12488 تلبہ کالیفائی ہوئے ہیں جس کا تناسو 82 فیصد ہے اس کے علاوہ اگری کلچر فارمیسی اسٹریم کے امتحانات میں 188008 تلبہ نے امتحانات میں حصہ لیا 7370 تلبہ کالیفائی ہوئے جس کا تناسو 92.48 فیصد ہے جلنگانا کے چیف سیکریٹری سومیش کمان نے ہیدر آباد میں ٹیکہ اندازی مہیم کا جائزہ لینے کے لیے آج پریوار ڈاؤنشپ پپوگڑا چندانگوٹے ٹیکہ اندازی مرکز کا مائنا کیا انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ سہولت سے استفادہ کرتے ہوئے ویکسین کی خوراک حاصل کریں انہوں نے عوامی نمائندوں سے درخواست کی کہ عوام میں شعور بیداری کے ذریعے ٹیکہ اندازی میں حصہ لینے کی ترغیب دیتا کہ ہیدر آباد میں ست فیصد ٹیکہ اندازی کا نشانہ مکمل ہو چیف سیکریٹری نے عوضہ داروں سے علاقے میں ٹیکہ اندازی مہیم کے بارے میں تفصیلات حاصل کی ہیدر آباد ٹرافک پولیس کی جانب سے ٹینگمنٹ پر سیاہوں اور تفریق کے لیے آنے والوں کی سہولت کے لیے ہر اتوار کو شام پانچ بے سے رات دس بے تک ٹرافک بند کر دیا جائے گا وزیر بلدی نظرنس کے ٹی راماراؤ نے سٹی کمیشنر پولیس انجنی کمار کو اس پر غور کرنے کے لیے کہا تھا قبل سین اشوک چندر شیکن نامی ایک شہری نے کے ٹی آر کو ٹویٹ کرتے ہوئے اس جانب توجہ مفضل کروائی تھی کہ اتوار کو تفریق کے لیے ٹینگمنٹ پر آنے والوں کے لیے ٹینگمنٹ کی سڑک اوبور کرنا انتہائے خطرناک ثابت ہو رہا ہے جس پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے تلنگانہ میں چار ایڈیشنل ڈی جی پی عہدے داروں کو ڈی جی پی کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے اطلاعات کے مطابق زیمن میں احکامات جاری کر دیے گئے ہیں جن عہدے داروں کو ڈی جی پی کا درجہ دیا گیا ہے ان میں ہیدراباد کمیشنر پولیس انجنی کمار کے علاوہ اومی شراف گوئین سنگھ اور روی گپتہ شامل ہیں حکومت نے آجرات ایک جیو جاری کرتے ہوئے اومی شراف کو کمیشنر اسٹیشنری اینڈ پرینٹنگ کے عہدے پر تخرر کیا ہے کمیشنر پولیس سہیبر آباد وی سی سجنار کا تلنگانہ حکومت نے تبادلہ کرتے ہوئے ان کو مینیجنگ ڈیریکٹر تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپریشن مخرر کیا ہے اس خصوص میں ریاست کے چیف سیکریٹری سومیش کمار نے حکامات جاری کر دیئے سجنار کی جگہ ویس زون کے آئی جی اسٹیفن رویندرہ کو کمیشنر سہیبر آباد مخرر کیا گیا ہے ریاستی وزیر بلدی نظورنس کیٹی آن نے ایک غریب طالبہ کو آئی آئی ٹی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے طور پر مالی امداد پیش کی دو سال قبل زلہ ورنگل کے حسن پرتی سے تعلق رکھنے والی طالبہ ایم انجلی کو آئی آئی ٹی میں نشست حاصل بھی تھی تاہم اس لڑکی کا غریب خاندان سے تعلق تھا غربت اور معاشی مسائل کے بعد اس طالبہ کا تعلیم حاصل کرنا مشکل تھا اس لڑکی نے اپنے خاندان کی غربت اور مسائل سے ریاستی وزیر کیٹی آر کو واقف کراتے ہوئے تعلیم حاصل کرنے میں تعاون کرنے کی اپنیل کی تھی کیٹی آر نے اس طالبہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد اپنے جیب خاص سے آئی آئی ٹی کی تعلیم حاصل کرنے کے معاملے میں طالبہ انجلی کی مدد کرنے کا تہکن گیا گوشتہ دو سال سے کیٹی آر ہر سال مکمل تعلیمی فیز ادا کر رہے ہیں وعدے کے مطابق ریاستی وزیر بلدی نظونس کیٹی آر نے آج آئندہ تعلیمی سال کی مکمل فیز انجلی کے ارکان خاندان کو پیش کی اور طالبہ انجلی سے مستقبل کے منصوبہ بندی کے بارے میں معلومات حاصل کی اور آلہ تعلیم حاصل کرتے ہوئے مزید ترقی کرنے کے لئے طالبہ انجلی سے نیک خواہشات کا اظہار کیا حکومت نے ریاست کے تمام ارکان اسمبلی اور ارکان خاندان ساز کانسل کے لئے حلقے جاتی ترقیاتی فنڈ جاری کیے ہیں ہر رکن مخننہ کے لئے دو کور پچاس لاکھ روپے کی اجرائی عمل میں آئی ہے پہلے اور دوسرے سہی ماہی کے تحت تین زمروں میں یہ رقم جاری کی گئی عام زمروں کے علاوہ ایس سی اور ایس ٹی زمرے کے تحت رقم تقسیم کی گئی ہے ہیدر آباد کے پندرہ ارکان اسمبلی اور چار ارکان کانسل کو فیکس ڈھائی کورڈ پہ جاری کیے گئے ریاستی حکومت کے محکومہ سیاحت کی جانب سے پرانے شہر میں ترقیاتی کاموں کی منظوری اور سیاحتی و تفریحی مخامات کی ترقی کے لئے تاریخی چار منار پر ساؤنڈ اینڈ لائٹ شو شروع کرنے کا اعلان کیا گیا چار منار پیدل آرو پروجیکٹ کے سلسلے میں جاری ترقیاتی کاموں کے دوران اس بات کا انکشاف کیا گیا تھا کہ چار منار پر ساؤنڈ اینڈ لائٹ شو شروع کرنے کا منصوبہ تیار کیا جا چکا ہے اور اس منصوبے کے تحت چار منار کے دامن میں سیاہوں کے لئے خصوصی انتظامات کے علاوہ ساؤنڈ اینڈ لائٹ شو کو پور اثر بنانے کی حکمت املی تیار کی جاری ہے بتایا جاتا ہے کہ تاریخ چار منار پر شروع کیا جانے والے ساؤنڈ اینڈ لائٹ شو کے سلسلے میں عالمی ستے کی کامپنیوں کی جانب سے تیار کیے گئے ساؤنڈ اینڈ لائٹ شو کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے اور اس خصوص میں دوبائی آسٹریلیا انگلینڈ لندن پیریس اور دیگر ممالک میں موجود ساؤنڈ اینڈ لائٹ شو کی تفصیلات حاصل کی جا رہی ہے